یہ ویڈیو جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ مفجد نبوی کی ہے جب نماز کے دوران ایک نو مسلم امریکن ولوگر نے نماز کو بھی کوئی مذہبی رسم سمجھ کر بیچ نماز کے اندر اسے ریکارڈ کرنے کی کوشش کی لیکن اینڈ ٹائم پر سامنے مجود شخص نے اس کو روک دیا اس لڑکے کا نام ہے فیبین گری اور یہ اپنے مسلم دوستوں کے ساتھ مفجد نبوی کے ٹور پر مجود تھا یہ ویڈیو ظاہر کرتی ہے کہ غیر مسلمانوں کو صرف اسلام کی دعوت دے کر مسلمان کرنا کافی نہیں بلکہ ان کی تربیہ تو ان کو اسلام سکھانا بھی اتنا ہی ضروری ہے ورنہ ایسا ہی ہوگا کہ مفجد نبوی جیسی مقدف جگہ کو بھی ایک ٹورس پلیس کتنا نماز کو چھوڑ کر اسے صرف ریکارڈ کرنا ہی یہ نو مسلم ضروری سمجھیں گے جو کہ اس ویڈیو کے کیس میں ہوا یہ ویڈیو جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کسی بھی شخص کو حیرت میں ڈال سکتی ہے کیونکہ ایسا بظاہر حقیقت میں ناممکن ہے اس لیے کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک مفجد کے اندر ایک مندر مجود ہے اور وہاں پر ایک قبر کی پوجہ ہو رہی ہے سکھ ہندو اور مسلمان اپنے اپنے طریقے سے یہاں پر عبادت کر رہے ہیں ایمین یہ ہو کیا رہا ہے سوشل میڈیا پر اس ویڈیو سے متعلق صرف اتنا مجود تھا کہ ہم ہندوستان کے اندر ایسی یونٹی چاہتے ہیں یہ ویڈیو دراصل تین سال پرانا ہے بھارتی ریاست مہاراشترہ کے اندر کرونا کے دنوں میں جب گورنمنڈ نے تمام مذہبی عبادت گاؤں کو بند کرنے کا حکم دیا تو یہاں پر مجود حاجی ملنگ درگاہ کو بھی بند کر دیا گیا لیکن پاس ہی مجود مندر کو حکومت نے پوجا کرنے کی بقاعدہ اجاوت دے رکھی تھی اور اسی چیز سے نراز ہو کر مسلمانوں نے اس مندر کے اندر گس کر نارے لگائے اور اسے بھی بند کرنے کا حکم دیا حالانکہ حکومت نے منافقت کرتے ہوئے اس مندر کو اجاوت دے رکھی تھی لیکن مسلمانوں کا کہنا تھا کہ قانون سب کے لیے ایک جیسا کیوں نہیں ہے یہ واقعہ میڈیا پر بھی کافی ریپورٹ ہوا اور اس کے بعد ہندووں نے بھی گصہ ہو کر اس کا بدلہ لینے کے لیے سیم اسی طرح سے درگاہ کے اندر جا کر پوجا اور آرتی کرنا شروع کر دی جس کی یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں یعنی ویڈیو کے ٹائٹل کے مطابق یہ سیکولارزم یا پھر یونٹی تو بلکل نہیں ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ موڈی کا ہندوستان ہے اور سوپر ففٹی کے بعد مہارا شرف سے ایک ایسی خبر آ رہی ہے جو بہت زیادہ چوکہ دینے والی ہے کلیان کا ایک مندر جہاں کورونا کال میں دھرم یدھ چڑ گیا ہے اور دو سمودائے کے بیچ ہاتھ ہپائی کے نوبت تک آ گئی ہے یہ سب کچھ تب ہوا جب ملنگ گڑ کے مندر میں آرتی ہو رہی تھی پوچھا پاٹ چل رہا تھا اور اسی دوران اچانک مسلم سمودائے کے قریب 50 سے 60 لوگ یہاں پر آتھ رکے مذہبی نارے لگانے شروع کر دی مسلموں کا عروب ہے کہ جب پاس سے موجود درگاہ بند ہے اب ظاہر ہے کہ یہ مودی کا ہندوستان ہے جہاں پر اسی نفرات اور انتہا پسندی کا اسے ووٹ حاصل کرنا ہے لیکن اس چکر کے اندر اس نے ہندو مسلمان کی یونٹی کو توڑ کر رکھ دیا ہے جس کا خمیازہ دونوں کی آنے والی نسلیں نہ جانے کتنے ٹائم تک بکتیں گی لوگ اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن کے اندر تران تران کے فنی کمنٹس کر رہے ہیں مثال کے طور پر ایک شخص کا کہنا ہے کہ یہاں پر مجود پجاری کو نیا نام کیا دیا جائے میاں عبدالپنڈت یا یہ ہندو آپ خود کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ الحمدللہ میں ہندو ہوں لیکن آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے مجھے کمنٹ سیکشن کے اندر ضرور بتانا اگر آپ کو لگتا ہے کہ آج بھی گمراہ مسلمانوں کی اکثریت صرف قبروں کو پوجھنے تک ہی محدود ہے تو آپ بلکل غلط ہیں کیونکہ بدت کی خاصیت یہی ہوتی ہے کہ وہ ہر سال نیاں بچا دیتی ہے اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خود میتیں کفن پہن کر کبنوں سمیت ون ویلنگ کرتی ہوئی کہیں پر جا رہی ہیں جن پر چادریں بھی چڑھی ہوئی ہیں چلتی پھرتی میتیں جنہیں دیکھ کر ضمیر جعفری مروم کا یہ جملہ یاد آجاتا ہے کہ آئے ہائے زندہ ہے آئے ہائے زندہ ہے زندہ ہے چلتی پھرتی میتیں یہ لاشیں اپنے ساتھ سپیڈ بریکر بھی لے کر گوم رہی ہیں اس ویڈیو کو دیکھ کر سمجھ نہیں آتا کہ ہسیں یا پھر روئیں کیسے ان خبیصوں نے اللہ کے دین کا مزاق بنا دیا ہے یہ ویڈیو غالباً کسی ایفریکن ملک کی ہے اور اس سے بڑھ کر سوشل میڈیا پر اس کے متعلق کوئی ڈیٹیل مجود نہیں یہ ویڈیو جو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ دراصل ریاض احمد گوھر شاہی جیسے کذاب اور امام میدی کے دعوے دار شخص کے چیلے یونس الگوھر شاہی کی پوجہ کرنے والے گمراہ لوگوں کی ہے جو ہندووں کی طرح اس کی تصویر سامنے رکھ کر اس پر پھول چڑھا کر اس کی ہر طرح سے عبارت کر رہے ہیں اور اس سے مدد مانگ رہے ہیں کیونکہ یہ گنجہ شیطان خود اللہ سے ڈریکٹ باتیں کرنے کا دعوے دار ہے جو کہ سیدھا سیدھا نبوت کا دعوے ہے جو کہ حورت موسیٰ علیہ السلام کے سوا کسی اور پیغمبر کو حاصل نہیں ہوا اللہ نے دنیا کے اندر یہ خاص فضیلت صرف اور صرف موسیٰ علیہ السلام کو یعطا کی تھی یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ آٹھ نومبر کو میری پہلی دفعہ اللہ سے تفصیلی گفتگو ہوئی آٹھ نومبر کی بات ہے پینتیس منٹ اللہ تعالیٰ سے گفتگو ہوئی پینتیس منٹ کی گفتگو جو میری ہوئی اللہ سے اس میں میں نے پینتیس سیکنڈ کی گفتگو بھی آپ سے شیئر نہیں کی میری زبان سے کبھی یہ ادا ہوا ہے لفظ کہ سرکار گوھر شاہی رب العرباب ہیں تو یہ کہانی میری اپنی بنائی ہوئی نہیں ہے کس نے بتایا مجھے بتا دوں تمہارے بنانے والے نے کہا ہے مجھے یاد رہے کہ اسلام کے تمام بڑے فرقے اس بات پر متفق کہیں کہ یہ فتنہ گوھر شاہی بھی مرزا غلام احمد قادیانی کی طرح کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں حالکہ یہ دونوں خود کے لیے اور اپنے ماننے والوں کے لیے مسلمان ہونے کے دعوے دار ہیں گوھر شاہی فرقہ کا بانی ریاض احمد گوھر شاہی اپنے لیے امام مہدی علیہ السلام ہونے کے ساتھ ساتھ عورت عیسیٰ سے ملاقات چاند کے اندر اپنی تصویر دکھائی دینے کی نشانی اور انبیاء کرام کی توہین کے ساتھ ساتھ اپنے فہش قسم کے فتووں کے لیے بھی مشہور ہے اس فتنے پر ایک ویڈیو کے اندر الگ ڈیٹیل کے اندر بات کریں گے آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ سیدنا امام مہدی سرکار گوھر شاہی آپ پر ظلم نہیں ہونے دیں گے اور خاص طور پر وہ لوگ اخوانستان میں جو سرکار گوھر شاہی کے پہروکار ہیں سرکار امام مہدی گوھر شاہی کے نام دیوا ہیں آپ ذرا سے بھی فکر نہ کرو آپ کا کوئی بال بیکہ بھی نہیں کر سکتا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو دیکھ کر لگ رہے کہ یہ کسی ہندو مندر کا نظارہ ہے تو آپ بلکل غلط ہیں کیونکہ یہ ویڈیو پاک پتن کے اندر مجود بابا فرید گن شکر کے مزار کی ہے جہاں پر بلکل ہندووں کتنا یہ لوگ دھکے کھا کر قبروں کو چوم رہے ہیں اس قبر پر مجود پانی کو شفاہ سمجھ کر اس کو پی بھی رہے ہیں ان لوگوں کا بس نہیں چل رہا کہ ان کی قبر کو سجدہ کرنا بھی شروع کر دیں کیا جہالت کی انتہا ہے یہ لوگ ڈیزرف کرتے ہیں کہ ایک اللہ کو چھوڑ کر جن پتھروں کو یہ لوگ چوم رہے ہیں انہیں یہاں سے اس کے بدلے میں ایسے ہی دھکے دیا جائیں یہاں پر گمرائی تو اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ بابا فرید کی قبر پر مجود دروازے کو جنتی دروازہ کہا جاتا ہے جہاں سے اگر کوئی شخص ایک بار گزر جائے تو وہ پکا جنتی ہے پھر چاہے ساری زندگی جو مرضی کرتا رہے آپ مجھے بتائیں کہ کیا یہ اللہ کا دین ہے یا پھر اللہ کے رسول ان لوگوں کو یہ دین سکھا کر گئے تھے ان لوگوں میں اور ہندو بدھ پرست لوگوں کے اندر کیا فرق ہے بھلا کہ ہندو اپنے بگوان کو بٹھا کر پوچھتے ہیں تو یہ لوگ لٹا کر اللہ تعالیٰ نے جس شخص کو گمرائی کی وجہ سے ہدایت نہ دینی ہو تو اسے اپنے گھر پر بلا کر بھی ہدایت کی توفیق نہیں دیتا ویڈیو میں نظر آنے والی یہ عورت کسی شاید ایفریکن ملک سے ہے اور اللہ کے گھر کے سامنے کھڑی ہو کر بقاعدہ یہ ڈانس کر رہی ہے جو دیکھنے میں انتہائی تکلیف دے ہے آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ جس کو اللہ کے گھر کا عدب تک معلوم نہیں ہے وہ دین کو کیا سیریس لیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اگر اس عورت کے نصیب کے اندر ہدایت ہے تو اسے اس گمرائی سے نجات دے اب گمرائی کی بات چلی نکلی ہے تو آپ کو بتا دوں گلے کے اندر پہن کر گم سکتے ہیں اب یہ کتے کے پٹے کا لفظ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا بلکہ یہ لوگ خود اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے گمرائی لوگوں کو اسی طرح دنیا اور آخرت کے اندر زلیل کرتا ہے جیسے یہ لوگ خود اپنے ہاتھوں سے خود کو کر رہے ہیں یہ لوگ اسلام کی کیا تبلیغ کریں گے جو کہ خود اسلام کو بدنام کر رہے ہیں جس طرح سے بد پرست اپنے بگوانوں کو پوجھنے کے ساتھ ساتھ انہیں مختلف کھانے کی چیزیں آفر کرتے ہیں اسی طرح سے شیعہ کے اندر مجود ایک گمراء فرقہ بھی حورت امام حسین علیہ السلام کی فرضی تصویر بنا کر اس تصویر کو اسی طرح سے پانی پیش کر رہے ہیں تاکہ ان کی کربلا کی پیاس کو بجائے جا سکے ہائی من جہاں سے ہماری سوچ ختم ہوتی ہے ان گمراءوں کی وہاں سے شروع ہوتی ہے پتہ نہیں یہ ایسے نئے نئے آئیڈیاز لاتے کہاں سے ہیں اپنی طرف سے تو یہ لوگ اسے محبت سمجھ کر یہ سب کچھ کرتے ہیں لیکن اصل میں یہ انہستیوں کی اور اللہ کی توہین کرتے ہیں شکر ہے کہ ہم وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن پر یہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین موسیقی